سو فرنس آخر کار ویٹس اپ نے ہار مان لی جی ہاں دوستو وہ نہ کسی کا پرسنل ڈیٹا اٹھائے گا اور نہ ہی اس کی کسی بندے کی پرسنل انفرمیشن اٹھائے گا اور نہ ہی کسی انفرمیشن کو فیس بک کے ساتھ شیئر کرے گا ویٹس اپ نے اپنی جو پالیسی تھی اس کو دوبارہ سے ری لانچ کرنا ہے ابھی اس نے پوسٹ پونڈ کر دیا وہ پالیسی انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا آٹھ فیبری سے جو پالیسی یا پرائیویسی پالیسی ہے اس کو دے رہے تھے تمام یوسرز کے لیے بٹ اس نے ابھی اس کی توسی جو ہے نا میں پندرہ تک کر دی ہے تو دوستو بات یہ ہے کہ ویٹس اپ ہمارے سے کیا چاہ رہا تھا صرف اور صرف وہ جو ہے نا ہماری نیش ہماری انٹریسٹ چاہ رہا تھا لیکن اس نے اپنی ڈیٹیل بتا دی ہے کہ آپ کی یہ چیزیں ہم نہیں چھیڑتے تھے اگر آپ اس چیز کو مان لیتے دوستو میں نے سکرین شاٹ بنا لیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں واتس اپ پروٹیکٹس اور سیکیورس یور پرائیویٹ میسیجز یعنی کہ آپ کے جو پرائیویٹ میسیجز ہوتے ہیں ان کو وہ سیکیور کرے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں واتس اپ کیناٹ سی یور پرائیویٹ میسیجز اور ہیر اور یور کالز اور نیدر کین فیس بک یعنی کہ واتس اپ اور فیس بک دونوں آپ کے پرائیویٹ کالز اور میسیجز کو نہیں سن سکتے تھے نہ ہی ان کو پتہ چلتا تھا دوستو اس کے بعد ہے یعنی کہ اگر کوئی بندہ آپ کو میسیج یا کال کرتا ہے واتس اپ کو نہیں پتہ چل سکتا تھا کہ آپ کو کون سا بندہ کیا میسیج کر رہا ہے یا آپ کو کون سا بندہ کیا کال کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی واتس اپ کناٹ سی یور شیئر لوکیشن اینڈ نیدر کین فیس بک دوستو آپ کی شیئر کردہ لوکیشن کو نہ ہی واتس اپ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی فیس بک دیکھ سکتا ہے دوستو اس کے علاوہ واتس اپ دوز ناٹ شیئر یور کنٹیکٹ وید فیس بک یعنی کہ واتس اپ آپ کی کنٹیکٹ کو فیس بک کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا اور اس کے ساتھ یہ واتس اپ گروپ ریمین پرائیویٹ یعنی کہ واتس اپ گروپ جو ہے نا وہ ہمیشہ پرائیویٹ ہی رہیں گے اس کے علاوہ یور میسیج یعنی کہ اگر آپ کو کوئی میسیج ڈسپیئر والا کرتے ہیں یعنی کہ بعد میں وہ ڈیلیٹ ہو جائے تو آپ اس کے اوپر کر سکتے تھے اس کے علاوہ یو کن ڈانلوڈ یور ڈیٹا یعنی کہ اگر آپ ڈانلوڈ کرنا جاتے ہیں اپنا ڈیٹا کو تو اس سے وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں we are committed to your privacy واتس اپ cannot read or listen to your personal conversation as they are end to description دوستو آپ کو سمجھا رہی ہوگی واتس اپ cannot see your shared location واتس اپ does not share your context with facebook یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزید بھی information آپ کو مل سکتی ہے دوستو اس کا جو لبے لبہ ہے یا اس کے جو output ہے وہ یہ ہے کہ اب واتس اپ وہ تمام چیزیں نہیں کر رہا جو کہ ابھی کر رہا تھا یا اس کو پندرہ فروری سے یا آٹھ فروری سے start کر رہا تھا دوستو اس طریقے سے آپ اپنا واتس اپ تبارہ سے چلا سکتے ہیں ایزی چلائیں آپ انشاءاللہ واتس اپ کی طرف سے کوئی بھی ایسی بری خبر نہیں ہے کہ آپ اس کو جلدی سے سکیپ کر دیں یا اس کو چھوڑ دیں دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو واتس اپ کے حوالے سے آئیہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی اگر یہ مجھے پسند رہی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میڈری کو لائک کریں میں ملتا ہوں ایسی ویڈیو میں تب تک کی نہیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات